اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب مرد کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ٹھک ٹاک فٹ فٹ ہستے بستے ہوں گے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک نئی آئی ہوئی بیماری کے بارے میں جو کہ خاص طور پر گھائیوں میں زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے جس میں جانور کے جسم کے اوپر گول گول تفڑ سے بن جاتے ہیں پھوڑے سے بن جاتے ہیں اور ان کے اندر پھر پانی بھر جاتا ہے اور پانی بھرنے کے بعد وہ جب پھٹتے ہیں وہ پانی باہر نکلتا ہے تو زخم بن جاتے ہیں اور جب زخم بنتے ہیں تو جانور جو ہے وہ کھانا پینا بھی چھوڑ جاتا ہے درد بھی محسوس کرتا ہے اور ہمارے جانور ایکسپائر بھی ہو رہے ہیں ایٹی فائیو ایٹی پرسنٹ تک کہہ لیں کہ جانور جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں مر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں اور اگر یہ بیماری کی ہم نے ویکسین کروانی ہو تو کونسی کروانی ہے اور اگر یہ بیماری ہمارے جانور کو ہو جائے تو ہم نے اس کو کیا ڈالنا ہے کونسا غاز ڈالنا ہے کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے کہ ہمارے جانور کو یہ بیماری آئے ہی نہ اگر آ جائے تو ہم نے کونسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے تو ویڈیو کے طرف جاننے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی اسی ریکویسٹ کروں گا کہ چینل پر نئے ہیں چینل کا سبسکرائب کر کے بیل کے آکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مصہل ہو اور آپ مصفید ہوتا رہے ہیں میرے چینل سے دوستو سب سے پہلے ہم اس بات کر لیں اس بیماری کے نام کے بارے میں دوستو اس بیماری کا نام لمپی سکن ہے یہ جانور کے جلد کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر ہوتی ہے گھنیوں کے اندر بھینسوں چھوٹے جانوروں کے اندر نہیں آرہی یہ صرف گھنیوں کے اندر ابھی دیکھنے میں آئی ہے اور یہ بیماری سب سے پہلے کراچی میں آئی تھی آپ نے بھی خبروں وغیرہ میں سنا ہوگا کراچی سے اب یہ پنجاب میں بھی آگئی ہے کیونکہ یہ وائرل ڈیسیز کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہ پنجاب میں بھی آگئی ہے بہت سے لوگوں کی جانور جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں اب دوستو ہم بات کر لیں اس کی ابتدائی علامات کے بارے میں سب سے پہلے تو دوستو اس طرح ہوتا ہے کہ جانور کی جسم کے اوپر میں موٹے موٹے سے موٹے سے تپھڑ بننے شروع ہو جاتے ہیں گول گول وہ پہلے تھوڑے تھوڑے بنتے 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 کافی زیادہ ہو جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ شاید سکین الرجی ہے کہ جانور اس پر خارج کرتا ہے یہاں کوئی مسئلہ ہے اس طرح کا ہم وہ خود میرے کئی فارمر دوست ہیں میرے کئی فارمر عزیز ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ خود جاتی ہیں جب ہماری جانور کو سکین الرجی ہو گئی ہے اس کو الرجی ہے الرجی کا ٹیکہ دنے لا کے لگا دیتے ہیں اس طرح کا سین نہیں ہے تو یہ اس کی ابتدائی علامات ہیں دوسرے نمبر پہ یہ جب پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں تو اس کے اندر جب پھوڑوں کے اندر پانی بنتا ہے فنسیاں پھڑتی ہیں جب فنسیاں پھڑ جاتی ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے وہ پانی نکل کے اور جگہ پہ لگتا ہے وہاں پہ بھی اس طرح فنسیاں بنی شروع ہو جاتی ہیں ان میں بھی پانی پھڑتا ہے فنسیاں پھڑتی ہیں زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جگہ جگہ پہ سکین کے اوپر جسم کے اوپر جلد کے اوپر جگہ جگہ پہ زخم ہو جاتے ہیں چوتھر نمبر پہ دوستو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے جانور کو یہ مسئلہ ہو جائے تو دوسرے جانوروں سے اس جانور کو کے جانور کو ہو گئی ہے اور آپ کے جانور کے جسم پہ زخم بن گئے ہیں لیکن آپ کے جانور نے خاص کھانا نہیں چھوڑا تو پھر تو آپ کے جانور کے کہہ لیں کہ 50% چانس ہے کہ آپ کا جانور بچ جائے گا لیکن اگر بیماری نے اٹیک کر دیا ہے اور آپ کا جانور بڑھا ہے یا کمزور ہے اس کی امیونٹی کم ہے تو وہ جانور جو ہے وہ بہت کم بچ رہے ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں زیادہ طور اور کوشش کریں کہ جانوروں کو سبس چارہ زیادہ دیں جانوروں کو نہیں بھی ہے ان کو بھی سبس چارہ زیادہ دیں توڑی کم اقدار میں دیں گرمی سے بچائیں کھلی ہوادار جگہ پہ جانوروں کو بانیں یہ احتیاطی تدابیر ہیں آپ کی کہ آپ اپنے جانوروں کو بیماریوں سے بچائیں احتیاط علاج سے بہتر ہے اور آخر پہ دوستو ہم بات کر لیں اس کی ویکسین کے بارے میں دوستو اس کا صرف واحد ایک علاج ہے ویکسین اگر آپ کے جانوروں کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے ایک کو ہو گیا یا آپ نے سنا ہے کہ محلے میں کسی کے جانوروں کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو ویکسین لگوالیں پہلے سرکاری انسطال رابطہ کریں وہ آپ کو لکھ دیں گے ویکسین وہ جانوروں والے میڈیکل سٹور سے لیں اپنے جانور کو ویکسین لگوائیں ٹائم پہ اس کی ویکسین لیمپی ویکس کے نام سے یہ مختلف کمپنیز کی مختلف ویکسین آتی ہے آپ اپنے سیور ویٹرنی ہسپٹر میں رابطہ کریں گے وہاں پہ ایس ویو ویو یا ڈپٹی ڈریکٹر کسی سے بھی آپ ملکے ویکسین لکھوالیں ریکمنٹ کروائیں آپ اپنے علاقہ میں اور وہ آپ کا جو سرکاری بھی یہ ہے یا آپ کو قریب بھی ویٹرنی ڈاکٹر ہے اسے رابطہ کر کے ویکسین لگوائیں مزید کوئی بات کچھ نہیں ہوئی کمنٹ سیکشن میں کچھ لیجئے گا آج کی ویڈیو میں بسیت نہیں اب اجازت دیتے ہیں اپنے ڈیری گائیڈ کافی اماراللہ اللہ حافظ